اسلام علیکم دوستو میرے میں ہم دستی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں مدستی شہزاد یوٹیوب چلیل دوستو آپ سب کو اس نئی ویڈیو میں خوش حمدی دیتا ہوں ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں گے چلیل سبسکرائب کیا ہوا تو بیل لیکن کچھ بھی بتا دیں دبا دیں بہت جلدی جلدی میں آپ سے جو ہے وہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو چلتے ہیں کوسٹن کی طرف اور آج کے ہمارے کوسٹن جو ہے وہ سٹائٹ سیکنڈیر کے حوالے سے ہونے والا ہے کیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹائٹس کے حوالے سے یہ جو کوسٹنز ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈیر ہماری اور اس میں چپٹر نمبر ہم نے جو فورٹین سٹارٹ کیا ہوا یہ آپ کسی طرح سمیں جلدی لکھ رہا ہوں اور آج ہم جو کوسٹن کرنے والے وہ کرنے والے ہیں فور کا اے پارٹ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ کچھ ہے وہ اس پہ نشان رکھنا ہوگا جانی کے نظر رکھنی ہوگی تاکہ یہ کوسٹن کے بھاگنا جائے اور آپ اس کو جلدی لکھ سے کر لیں اچھے طریقے سے اور یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ نے اس کو بالکل مش نہیں کرنا یہ آپ کے سامنے میں نے ٹک لکھا کے رکھی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو جو ہمیں بتانے والا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کیسے کرتے ہیں اتنے اسان طریقے سے بتاؤں گا کہ یہ آپ حیران رہ جائیں گے صحیح بات بہت اسان طریقے سے آج آپ کو مجھوہ سمجھانے والا ہوں اس کو چیلنج کی طرف اس میں تھیوری کو تھوڑا سا نپٹا لیتے ہیں جلدی لیتے کیونکہ تھیوری سے کیونکہ ہم کو نفرت ہے ہم جو پریکٹیکل طور پر جو ہوا لے کیا نا زیادہ ہم جو ہوا نہیں کرتے ہو تھیوری کو اس میں رکھا ہوں اس کے بعد غور کریں جو ہمارے کرنے کی چیزیں وہ دو چیزیں ہمارے راپس کی ہیں ایک ہے ایک کی ویلیو ہے ہمارے راپس یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے اے جو ہے وہ ایئرز میں دی ہوئی ہے اور وہ ایکس کی ویلیو دی ہوئی ہے اور بلڈ پریشو جو ہوای کی ویلیو دی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ جو انگلیش پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں نہیں تو میں ابھی سنا دیتا ہوں پھر بھی ہمارے ریگریشن موڈل y is equal to a plus beta x plus ea چھوڑیں سارا کچھ ہی دائی اسٹیمنٹ لینے ریگریشن of blood pressure on age اسٹیمنٹ the expected blood pressure of women whose age is 45 years what is the blood what is the change in blood pressure for a junior change in age مطلب کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی مدد سے ایک چیز نکال لی ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں لینیر ریگریشن اب پچھلے جتنے question پہ بھی آپ نے نکال لیا وہ ساری لینیر ریگریشن تھی تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا یہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چیز بتایا تھا پیچھلے question میں جو اس question میں جو آئے گی اس کو جو اسولف کریں گے اس کے بعد اس نے ایک اور چیز پوچھی ہے estimate the expected blood pressure of women whose age is 45 years جب اس کی age 45 years ہوگی تو اس کے blood pressure کا جو unit change in age وہ کیا بنے گا اور اس کا جو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہیں سب سے پہلے ان سارے question کو بھول جائیں آپ صرف ایک کام کریں اور وہ یہ کریں کہ اس کی values جو لکھی ہیں اس کو آپ لکھ لیں اب values کون سے لکھنی ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آج ہیں اندر اور اس کے بعد آج ہیں اندر تو یہ ہے مارے پاس یہ جو values لکھو ہیں نیچے سوری سوری بہت نیچے تھا کہا گیا میں یہ دیکھیں فور ایک question میں جو values لکھو ہیں اس میں جو x لکھا ہے age کو بھی چھوڑیں blood pressure کو بھی چھوڑیں یہ نہیں آپ نے لکھنا یہ جو x کی values ایسے آپ کے بعد رو میں لکھو ہیں x کی values ایسے جو ہوا مارے پاس ادھر column میں آ جائیں گی یہ بھی y کی values رو میں لکھو ہیں ادھر column میں آ جائیں گی تو میں ایسے لکھتا ہوں آپ کے سامنے تو میں جلدی جلدی سے کرتا ہوں اس کو ایک سے اس کے بعد مارے پاس ایسے تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ضرور رکھنا ہے تاکہ کوئی بڑی value ہے تو کوئی مسئلہ نہ ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے غور کرنا ہے ہار لائن کے بعد جو ہے وہ ایک ایک بات جو ہے وہ ٹھیک لکھنا ہے ٹھیک ہے 46 56 42 72 36 63 47 55 49 38 42 42 یہ total 12 values بنیں گے آپ کی ٹھیک ہے 48 60 اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس y کی values آپ نے اس کو لکھنا ہے اور آپ نے exact مہین سے شروع کرنی ہے جہاں سے آپ نے x کی values 2 کیجئے ٹھیک ہے نہیں تو کوسٹین جو وغالت ہونے کے چانس سے جاتے ہیں 125 160 118 149 128 150 145 151 152 155 ٹھیک ہے یہ مار پاس آگئی ہیں اب آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے اور یہ کرنی ہے کہ آپ نیچے جو اس کے لائن لگائیں اس کی بھی نیچے لائن لگائیں اور اس کے نیچے سم لکھے مطلب کہ ان ساروں کو جو ایڈ کرتے ہیں اس کا سم آجیتا ہے اور کس کا اندھی ایکس لکھا ہے آپ کے پاس اس کو ایکل لکھیں ان کو بھی آپ پلاس کر لیں گے اس کے بعد سم کس کا یہ اوپا جو وائے لکھا ہوا مار پاس تو وائے کا ہن جو ہے وہ سم لے رہے ہیں ٹھیک ہے ایدھر لکھ دیا ہم وائے اور ایک کو لکھنے ٹھیک ہے یہ مار پاس اتنا سیمپل سٹیپ ہو گیا اب مار پاس ایک چیز آتی ہے جو کہ ہم نے بھی ملوم کرنی ہے وہ ہے ریگریشن لائن آف وائے نیکس یہاں پر آپ لکھیں لکھنا چاہیے تو انگلیج جو لکھ رہا ہوں میں اگر آپ لکھنا چاہیے ہوں میں لکھ سکتے نہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لکھ لئے تو بہتر ہے نا لکھیں تو اس کا کوئی اتنا رول ہے نہیں اس میں ڈیگریشن ہے آف وائے او نیکس ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو میں فارمول آپ کا اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں میں تو آپ کو یہ سجسٹ کروں گا یہ فارمولا جو آپ کو بک میں دو اس نے دیا گھما پھر آکے کوسٹن میں دیا اگر آپ یہاں سے گھوڑ سے دیکھیں تو اس نے یہ دیکھیں کیا کیا ہوئے اے پلس بی اے کے بعد اس نے یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کس میں معلوم کرنے اس میں کوئی ایسی بڑی سائنس تھی نہیں ہے روکیٹ سائنس جو کہ آپ کو جب کرنے سے روکے گی آپ کو ایسی بھی سٹائٹس میں کوئی چیز روکنی نہیں چاہیے اگر آپ میرے سے سیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے کسی چیز کا ایسی کوئی آنسہ نہیں ہے اب آپ پہ لے کے کریں ان کے کوئی کلکولیٹر کر لیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے تو ان کو پلس کریں کہ کر کے مطلب کہ ایسے کریں پلس اس کے بعد نیچے بارے لکھیں ٹھوٹی ٹو پلس یہ سارے جو آپ ایک کے کرتے ہیں اور ان کا جو آنسر آئے گا اس کو نیچے لگتا ہی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس نے ایسا ہی کچھ کیا ہوا یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے وائ آن ایکس آپ کو میں ایک بات اور بتا دیں اس کے پوائنٹ کے والے سے جب آپ سے وائ آن ایکس پوچھتا ہے تو آپ سٹارٹ جو ہے وائ سے کرتے ہیں اور ایکس پہ جا کرتے ہیں مطلب جس چیز کا آپ سے پہلے پوچھتا ہے جو پہلے ڈیپینڈنٹ ویریبول ہوتا ہے اس کو آپ پہلے لکھتے ہیں ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہمارے پاس وائے ہے نا y hat equal a plus bx اب یہ y انسانوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ کا رہا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبول ہے یہ independent ہے یہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں جب تک بھئی یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کا رہا ہے جب تک یہ تینوں میں سے ایک دو بھی حل نہیں ہوں گے نا اس کا آنسر نہیں آنے والا اب یہ حل نہیں ہوں گے تو مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا اس اکیلے کو حل نہیں کیا جا سکتا جب آپ یہ اس کو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ ان دو سے تین جیسے a b x ہے ان تینوں کے آنسر جو ہم آنا ضرور ہی ہیں اس کے لئے اگر نہیں آئے گے تو اس کا آنسر جو نہیں آئے گا یہ اس کے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو آپ سے اے میں جو ٹپ دی ہے وہ اس کو گھر سے سنیں واقعی چیزوں میں آپ جب ہم اسکپ کریں کہ y on x جب y on x آئے گا آپ کو پہل پتہ ہے y on x میں y پہلے آتا ہے x بعد میں آتا ہے تو اب y سے start کریں y hat ٹھیک ہے اور x جو ہوا last میں آئے گا y on x y on x جیسے soon کہتے ہیں نا y مطلب کہ جس چیز جا رہے ہوتے ہیں اس کے last تک جاتے 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 سینٹر میں جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں on مطلب کہ سینٹر میں at soon جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو چھترے دن سمجھ آگئی ہوگی اب آتے ہیں فارمولیس کی طرف جو بہت زیادہ important چیز ہے اس question میں ہمارے پاس تھوڑا سا مکال لیتا ہوں اس کو اوپر تاکہ آپ کو تھوڑا سا بہتری نظر آئے اور جی تو اب چلتے ہیں question کے طرف تو سب سے پہلے آپ کو کیا چیز معلوم کرنی ہوتی ہے a بھی معلوم کرنا اور b بھی معلوم کرنا ہے اس میں جو ابھی ایکسی نہیں کرنا ابھی میں بتا تو اس کو کیا کرنا ہے a plus b آپ نے b اور a کو معلوم کرنا ہے تو اب اس کا فارمولا چوز کرنے کا طریقہ میں تقریب نہیں ہاری ویڈیو میں بتایا ہے تو ایک منٹ تھوڑی سی مردو لکھ لو اس کے لیے انگلیس لکھو سوری تو یہ بھی بہت ضروری اگر آپ لکھنا چاہیے تو دلیسٹ سکوائرز اسٹی میٹس او اے این بی آر یہ آپ لکھیں مطلب کہ اے اور بی اسٹی میٹس بتانے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اے بعد میں ملوم کرتے ہیں بھی پہلے ملوم کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جو فارمولا اس میں ہمیں بی کے ویڈیوز کی جو ضرورت ہوتی ہے تو بی پہلے کرتے ہیں اب بی کا فارمولا چوز کرنے اب فارمولا آپ کو میں ہر ویڈیو میں اس طرح بتاتا ہوں یہ تو بھلا ہی سمجھیں لیکن آپ کو جب فارمولا ایک دفعہ رٹنے پڑیں گے بہت اسان فارمولا میں نے اس کی ویڈیو پر نہیں ہوئی ایک مکمل طور پر تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اب آتے ہیں فارمولا کیسے motives کرنا ہے اس میں اہم بات جو فارمولا چوز کرنے کی ہے formula کیسے motives کرتے ہیں آپ نے اس کی اوپر دیکھنا ہے یہاں پر values کو کس نے values کون کون سے دیا ہوئی ہیں یہ x دیا ہوئی espae اب آپ نے ادھر آ جانا ہے آپ نے کوئی ایسا formula merry اس میں choose کرنا ہے جس سے مطلب کیا آپ نے ایک اور بھی چیز جو اس میں کرنی ہے کہ ہم اس سے کیا کیا نکال سکتے ہیں اور ہم x لکھا ہوئی ا хороший系 мы token سکیر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے Yزکیر بھی نکال سکتے ہیں X Y بھی نکال سکتے ہیں دونوں کو ملٹلپلائی کر کے تو ہم ٹوٹل تین چیزیں اور نکال سکتے ہیں X Yزکیر اور X Y ٹھیک ہے اب آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہم مواضح نکال سکتے ہیں ان کو اس چیزوں میں کرنا ایڈ کہ کون سا فارول ہم چوز کریں جو کہ اس میں جو آتا ہو جیسے N ہمارے پاس N ہم نکال لیں گے میں نے آپ کو پہلی بتا تھا نمبر ویلیو کو ان کہتے ہیں اس کے بعد سام ایکس وی جو ہے ایکس وی ہم نکال لیں گے ایکس وی جیسے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے یہ آ جائے گا اس کی بعد سام ایکس ہم بائی پہلی سے موجود ہے ان ہمارے پاس نمبر ویلیوز ہوتا ہے سام ایکس کا سکر ہم نکال سکتے ہیں جیسے یہ ایکس ہے اس کا ہم سکر لگے تو وہاں پر یہ ویلیو آ سکتی ہے اس کے بعد معنی ہے سام ایکس موجود ہے یہ ہوسکے ہوسکے سے یہ حل ہو جائے گا اس کے بعد اس میں یہ نہیں کر سکتے ہوں ہمارے پاس وی باہر نہیں ہے اس کو تم بیسے بھی نہیں کر سکتے تو اس میں کیا ہے رہا کے ہمارے پاس یہ فارمولا ہم پر بس ٹڑیٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے تو ہم اس کو جو ہے وہ فارمولا کے یوز کریں گا اب اس کو یوز کس طرح کرنے آپ نے آجانا ہے ادھر اور آنے کے بعد یہاں پر آپ لکھیں فارمولا فارمولا اس کے نیچے یہ آپ لکھیں گے ظاہر ہے اس بات اب لیکن بھی کہ وہ فارمولی جہوں میں چار جو لکھے ہوئے تھے وہ بے کہ فارمولی آپ لکھیں تم ایکس وائے اس کے بعد لکھیں منس سم وائے اس کے بعد نیچے لائن لگ آئیں اس کی وائد نیچے لکھیں آپ اور تاگیروں بہت بہت سانم بہت سان ہے وہ تسان کوئی چیز مشکل نہیں ہے می soorto تس اڈوںAK نی جواب خلی جوس مشکل رہے اس کے بعد اب آپ نے آجانا فارمولے کی طرف اب ہم بی نکالنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں فارمولے میں چیزیں پوٹ کرنی ہے تو اس بی کا آنسر آئے گا مارے پاس تو اس کو پوٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا چیز چاہیے سام ایکس وائی بھی چاہیے ایکس کیر بھی چاہیے یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے اور سام ایکس اور سام وائی مجود ہے مارے پاس تو دو چیزیں ہمیں اور نکال لی ہوں گی کس کی خاطر صرف فارمولے کے خاطر اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ دیکھیں نا اگر ہم اس کو کوسٹن کو حل کرنے لگیں تو یہ کوسٹن ہمارے پاس حل نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ ان تو ہمارے پاس آ جائے گا ان کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ان ہوتا ہے نمبر اوف ویلیوز یہ نمبر اوف ویلیوز کیا ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ ساتا نو دس گیانہ بارہ بارہ ویلیوز ہیں ان کی جگہ ہم بارہ تو لگا لیں گے لیکن یہ بعد میں جو ہمارے پاس ایکس لکھا رہے ہیں یہ یہ سم ایکس وائے یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ابھی اس کو اپنے نکالنا ہے اب یہ کیسے نکال لیں گے یہاں پر اوپر آئیں گے یہاں پر ایٹنگ دیں گے ایکس اور وائے کی اس کو ایٹنگ دینے کے بعد اس میں کیا کریں گے پہلا جو ہے وہ ایکس لے لیں گے ہم سب سے پہلا فیفٹی سکس جو ہے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے کس کے ساتھ یہ جو وائے کی رقم لکھئے ہیں وان فورٹی سیون یعنی اس کو ملٹیپلائے کر دیں اس کا آنسر آئے گا اس کو ہم ایکس وائے میں لکھ لیں گے یعنی کہ ایٹی ٹو تھرٹی ٹو یہ آپ کے پاس آنسر ہے اس طرح آپ نے سارے کال لیں یہ دیکھیں میں نے کیسے کی ہے آپ کو نظر آ رہے دیکھیں فیفٹی سکس ملٹیپلائے وان فورٹی ساون اس کو ایسے آپ نے بھی جو ہوا کال لیں نا ٹھیک ہے اس کے بعد سارے آپ نے ایسی دوسرے ایس کو پھر دوسرے وائے سے ملٹیپلائے کرے تیسری ایس کی ویلیو کو تیسری ایس کی ویلیو سے ملٹیپلائے کریں چوتھی وائی کی ویلیو کو وائی کی ویلیو سے ملٹیپلائے کرے اس طرح ایک کی قرر کیلو سارے کرتے ہیں ان ساروں کو آنسر لازمی طور پر نکالیں اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں کیوں کہ میں نے جو وہ لکھیا ہوئے تو میری جو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف آپ کا ٹائم سیف کرنے کے لیے سارا کچھ کارا ہوں 42 48 93 87 63 16 آتا ہے 82 50 71 05 43 70 5 588 0 10 33 93 00 अब आपने उसके बाद एक चीज और important करनी है एक काम जो आपने लाजमी करना है और वज़े है कि आपने इसके उपर यह लगाना है नीचे साम लिखना है साम का मतलब होता है अड़ करना है तो सारों का सम यहाँ पर ले रहे हैं इन को सब को ऐड करना है उसके बाद एक सौय लिखना है जो अपर बैलियु लिख्षे होती है आपने इसको लिखना होता है और Variments लगाने के लिखते हैं इसकी यह अंसर में इसके अंसर में इन सारों को signal हम प्लस करते हैं یہ صرف اور صرف ان کے لیے ٹھیک ہے اور اب اگر میں نراض ہو رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کیوں سمجھا رہا چیز ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ساروں کو سمجھانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تین ویلیو زیادت کے ہیں تو یہ آنسر آئے آپ نے ایسے پلاس کرتے جانا ساری ویلیوز کو مطلب کہ یہاں پر اس کو پلاس کر کے دوسری ویلیو لکھتے جانا ہے تو اس کا آنسر جو آپ کے پاس آ جائے اور اس کا آنسر جو آپ کے پاس آئے گا وہ آئے گا tenha ایٹ نائن ایٹ نائن فور یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا یہ تھوڑا سامنے ٹیڈہا کر کے لکھ رہا ہوں ٹیڑا ہو رہا ہے تو اس کے لیے سوری آپ سے اور اس کے بعد ایک اور چیز اب دیکھیں فارمولہ میں ہمارے پاس ایکس وی تو آ چکا ایکس وی آیا کہ ہمارے پاس سام آ چکا ہے سم ایکس وی کے پھر مائنس ایکس مہارے پاس موجود ہے یہ اور سم بھائی بھی موجود آپ دیکھیں ہمارے پاس n بھی موجود ہے n ہمارے پاس کیا ہے 12 مطلب کے number of values اب ایک اور چیز جو کہ x square ہے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے سوری اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے فوکس کیا some x square جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم اس کو بھی جب اوپر نکال لیں گے اس فارمولے کی خاطر کیونکہ ہمیں فارمولے میں اس کا use کرنا ہے ٹھیک ہے اب آئے اوپر اور اس میں لکھ دیں x square x square لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کل x square لینے کے جو وہ دو طریقے بتایا تھے اب دو طریقے کون کون سے ہیں سب پہلے values چیک کر لیں x کی کیا value ہے پہلے 56 ہے اور آئے اندر calculator پہ آپ ادھر لکھیں امید ہے کہ آپ کچھ ہمارے نظر آ رہا کہ 56 لکھیں کر جا بھائی فکس ہے یہ 56 آ گیا اب آپ کے پاس یہاں calculator میں x square لکھ ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے ٹھیک ہے اس کو آپ press کر دیں اب یہ جو آپ کے پاس answer آئے گا 31 36 آپ کا یہ جو ہے وہ square ہے اب آپ کو دوسرا طریقہ یہ اگر آپ کے پاس یہ square کا option آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا آپ کے قرآن جو value ہے اس کو آپ لکھیں جائے 56 ہی مارے پاس value آپ اسی value کو اسی value سے multiply کر دیں تو آپ کے بعد جو answer آئے گا وہ اس کے square کا answer آئے گا یعنی کہ 31 36 بلکل سہم answer آئے جو کہ بلکل ٹھیک answer ہے تو آپ نے بلکل ایسی کرنا ہے اس value کو اس سے multiply کر دیں یا تو اس value کو scale لے لنے گر آپ کے calculator میں اس کا option ہے تو اس کی best study کا جو میں نے آپ کو بتا دی ایک ایکس کا جو ہے وہ scale لیتے جانے اس کو دلکھتے جانے لیتے یا نس کے لیتے جانے ٹھیک ہے ساروں کو ایک ایک کر کے ایسے لیں میرے پاس جو ہے وہ لیئے ہوں ہیں تو میں جہاں آپ کا time نہیں waste کرنا چاہتا 51 84 12 96 39 69 22 09 30 25 24 01 1 1 24 24 1764 46 24 36 00 اب آپ نے یہ کرنا ہے ان ساروں کو ایڈ کار دینا یا بتا نہیں میری ریٹن کو تیڑی ہو جاتی ہے ایک سائٹ بھئی مازرد اس کے لیے اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو سام لکھیں ایکس مجھ سکیئر سام لکھتے ہیں مطلب کہ ساروں کو پلاس اور ایکس کے اوپر جو لکھا ہے اس کو نیچے لکھنا اور ایکل لگانا ہے ان ساروں کو جو آپ پر پلاس کر لینا ٹھیک ہے ان ساروں کو پلاس کرنے کے بعد سام کا مطلب بھی پلاس کرنا ہوتا ہے اس کا آنسر جو آپ کا جو بھی آئے گا اس کو آپ نے یہاں پر لکھتا ہے 34 416 ٹھیک ہے تو اب آ جانا آپ نے آپ کے پاس افساری موجود ہیں ہم نے لکھ لیا ہے یہاں پر قسم سے اب سام ایکس وائے کی ہمیں سام چاہیے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس 89 89 4 4 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آج ہو کہ اس کے بعد منس اس کے بعد سوری ازان ہو رہی ہے تو میں بھی اس کو پوس کرتا ہوں تھوڑا ویڈیو کو پھر دوبارہ جو بھی سے شروع کریں گے ہنجی تو اب دیکھتے ہیں آنگے اس میں سام ایکس وائے تھا ہمارے پاس اس کے بعد پوائنٹ کا سائن یعنی کہ کچھ بھی سائن نہیں ہے تو ملٹیپلائی ہو رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہاں پر لینا ہے اس کی ویلیو اس کو لینا ہے سام ایکس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 628 آپ نے اس کو لینا ہے پھر آپ نے دوبارہ بریکٹ ڈال لینا ہے کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے پھر سام وائے لینا ہے اور سام وائے یہ 1684 ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح لینا ہے کیونکہ مائنس اب آپ کے بعد یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں سام ایکس لکھا ہوئے یہ جو سکیئر کے اوپر نہیں ہے یہ جو ایکس ہے یہ سکیئر نہیں ہے اس کا یہ جو سکیئر لکھا ہوئے یہ پورے کا ہول سکیئر ہے مطلب کہ سام ایکس اندر صرف سام ایکس ہے سکیئر جو ہے وہ پوری ویلیو کا ہے آپ نے یہاں سے سام ایکس لینا ہے جو کہ 628 لکھا ہوئے وہ یہ جو سکیئر اوپر لکھا ہوئے اس کو ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے اس کو بعد میں جو آپ کو کھول لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا چیز کرنی ہے جیسے میں کہا رہا ہوں بلکل ویسے ہی کرنا سب سے پہلے ملٹیپلائی کرنے والے جو ہم ان کو ملٹیپلائی کرنے بعد میں جو آپ آپ نے مائنس کرنے جیسے ہی اس کو 12 کو 89 84 اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر آپ کے پاس جو آئے گا یہاں پر میں آپ کو لکھ کے دوں 107 8728 اس کے بعد آپ نے مائنس کرنے اور اس کے بعد مائنس کرنے جو آپ کے پاس دوسری value کے جو آنسر آئے گا اور دوسری value کا آنسر 628 کو 1684 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرنے اس کا آنسر آپ کے پاس آئے گا 105 7552 آپ نے اس کو بھی ویسے لکھ دینا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے نیچے آنے 12 کو 34 416 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرنے 416 جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنے مطلب کے 344 16 کے ساتھ جب آپ نے 12 کو ملٹیپلائی کرنے اور اس کے آپ کے پاس جو آنسر ہے میں اس لیے جلدی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کچھ ہے وہ سمجھ آ سکیں اس کوسٹین کی مطلب کے زیادہ آپ کا time بھی ویسٹ ناو اس کے پر منس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا 628 کا سکیر لینا پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کو میں نے پہلے جیسے سکیر کیسے لیتے ہیں 628 آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد امید ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سکیر کا بٹن لکھا ہوتا آپ نے اس کو پریس کر دینا یہ دیکھیں اب اس کا جو آنسر آگے مرپس 394 384 یہ آپ کے پاس آنسر آگر آپ کے پاس یہ سکیر کا بٹن نہیں ہے اب آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے 628 لکھنا ہے پھر آپ نے ملٹیپلائی اسی کو اسی سی کار دینا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو آنسر ہے 394 384 اب آپ نے اس ویلی کو جو یہاں پر لکھ دینا ٹھیک ہے کیا ہے تھا ہمارے پاس 394 384 ٹھیک ہے اب یہ آگئے ہمارے پاس چلتے ہم نیکس پیش پر جہاں پہ ہم اس کو کریں اور حال آگے ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ویلیو ہے اس کو مائنس کرنا ہے اس ویلیو کو اس میں مائنس کرنے اس ویلیو کو مائنس مائنس کرتے ہیں تو 21 اس کی بات 176 یہ انسر آتا ہے 18608 ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیوائیڈ کر لیں اس کو جب آپ دیوائیڈ کریں گ آپ پاس آئے گا 1. 13 ہے ٹھیک ہے بہت سیمپل سا ہے اور یہ بی کا اب یہ پہ بھی لکھ دیں بی اگر آپ نے بی لکھ رہا ہے تو لکھ لیں مطلب کہ یہ چیز نیچے جو ریوائیز ہو لی ہے اب آپ کے پاس بی آنسر آگئے اگر آپ گھور کریں تو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک آنسر آگئے آگئے وہ ہے ایک ایک آپ فارمولا چوز کرنا ہوتے اور فارمولا کیسے چوز کرنے یہ دیکھیں یہ بی اس فارمولی کو ہم نے آل کرنا ہے پھورا کوششن آل کرنے کے لئے بی ہم نے کر لئی اے ہم کرنے ٹھیک ہے اب اے کے لئے ہم کون سا فارمولا چوز کرتے یہ بھی ویسے یہ پروسیجر جو ہم نے پہلے کیا تھا آپ کو گر میں فارمولا دکھا دوں sorry for the time اگر آپ کا time زیادہ لگ رہے کوئی بات نہیں اگر آپ time دیا کر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم کون کون سی وی بی 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 اگر مارکر سے لکھا کریں ایک اچھی ٹیف دیتا ہوں پیپر میں اچھا اچھا ایمپریشن پڑھتا ہے ایک وال ہے سم مائنس بی سم ایک یہ لکھنے کے بعد ہم نیچے ن لکھیں اور اس کو جو نیچے حل کریں تو اس کو جو نیچے حل کریں ایسے کہ مطلب کہ اب یہ اس میں جو ویلیوز پوٹ کرنی ہے آپ کو سم بی کی ویلیو آپ نے یہاں سے لینی ہے یہ سم بی کی ویلیو لکھ دینا ہے آپ نے اس کو یہاں پر لکھ دینا مائنس لکھنا ہے اس کے بی جو لکھا بی کی جائے بی آنسر پوٹ کرنا 1.138 پھر آپ نے یہ لگا دینا بریکٹ سمول بریکٹ لگانی کیونکہ بی اور سم ایکس آپ سے ملٹی پلائے ہونے اور سم ایکس آپ نے کہاں سے لینا ہے سم ایکس لینے کے لیانے بیک سائٹ پہ اور اس میں جانا یہ لکھا آپ کے پاس سم ایکس سکس ٹو ایٹ مطلب کہ ایکس کو پلس کیا تھا اس کا سم کیا تھا اس کا مال پاس آنسر آئے سکس ٹو ایٹ آپ نے اس طرح ملٹیپلائی ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس آنسر آتا ہے آپ نے اس ملٹیپلائی کرنا یہ کیسے کرنا ہے ملٹیپلائی 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 628 آپ کے پاس آنسر آئے 7 1 4 اگر آپ step کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی آسی بات نہیں آئے 12 لگ آئے آپ اوپر ویلیوز کو آپ میں ملٹیپلائی 16 84 minus 7 14 6 64 969 34 آپ کے پاس جو آنسر ہے تقریبا 969 34 لگ دیں 3 36 مطلب کیا بڑا پوائنٹ بڑا نمبر آرہے تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہونے مالا تو اب آپ اس کو 6 9 69 34 کو ڈیوائیڈ کر لیں کس کے ساتھ 12 مدلیب کے ساتھ دیکھیں یہ آپ کے بعد جوانسر آئے گا آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لینا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آگے والے کو ٹھیک ہے اب یہ اگر پاس اگر سب سے آگیا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو جو کہ ہم ادھر کوٹنگ دیتے جتے ہوتے ہیں امید ہے آپ نے بہت کچھ اس ویڈیو سکھا ہون ہے ہم نے جس فارمولی کے لیے سارا کچھ کیا اب اس کو نمیٹانے کا وقت آگیا اور اس کے آپ کو ایک پرو ٹپ دی نہیں چیز بہت امپورٹنٹ آپ نے اس کی لازمی طور پر گوھر کرنا اس میں کوششن میں کہا تھا آپ کو میں دوبارہ کر ریزیسٹر پر لے کے جاؤں تو یہ اس نے کہا تھا آپ ایک چیز معلوم کرنی ہے جو کہ ایج 45 یرز کی اس چینج بلڈ پریشر فار یونٹ چینج یہ چیز آپ نے فائن کرنا ہے جب ایج اس کی 25 یرز ہو گی مطلب 45 یرز کی اگر ایج ہے اس میں بلڈ پریشر فائن کرنا جو کہ بہت آسان ہے جتنا کون اتنا زیادہ آسان ہے آپ نے لگا دیں کولم لگا دیں جو بھی لگا اس کے بعد لکھ دیں فار سکتا ہے آپ نے اس کو لازمی حسول کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے آپ نیچے آنے کے بعد پوائنٹ سیون ایٹ امید آگ کچھ نظر آ رہا ہوگا اس پلاس لکھیں یہ نیچے ایج 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 ٹھیک ہے ایج انگلیش میں دیکھتی ایج 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 اس کیون ایج کیا لیا تھا 45 45 لے کے اب بہت آسان ہے اس کو multiply کریں بہت آسان question ہے 80 78 یہ پر پلاس ہی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں کو ملٹی پلاس کریں اس کا answer ہے 51 21 بہت آسان question ہے جتنا میں اتنا دید آسان question ہے اب آپ نے دونوں کو پلاس کرنے اور اس کا answer آئے گا 131 point double 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے کس کو ہم solve نہیں کرتا اگر صرف simple linear regression کہتا ہے تو اس x کو find نہیں کرتے ہوتے صرف اگر specific ہے جیسے اس question میں کہا x is equal to 45 یعنی آپ نے حل کر لی ہے اور b answer بھی آپ کے پاس آگیا ہے تو x چیز جو آپ نے لازمی طور پر نیچے لکھنی ہے جو اس نے question میں پوچھ ہوئی اگر آپ question میں دکھاؤ تو اس نے لکھا ہے what is the change in blood pressure for a unit change in age answer میں نیچے لکھنی ہے change in blood pressure operation for a unit sorry mazeret یہ مارا tripod جب آج کل بڑا تنگ کر رہا اس کا بھی کچھ کر نا پڑے گا اچھے بھلے question ہوگا جب وہ کر واد یہ جاتے تھے سے لیکن اب جب یہ تنگ کر رہا چل تھوڑ س رہا گ question اس کو بھی ہم سوال جب کرتے تو اس کا ہم کچھ سین کرتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے تو ابھی کے لیے آپ سے معذرت اگر سوال پوچھ 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 ہم نکال لیے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے پاس آپ نظر آ رہی ہے تو یہ اس نے پوچھا ہوگا ہے اس میں لکھیں گے 1.138 یہ value لکھیں گے یہ ہم یہ value لکھیں گے جو بھی value آگ 1.138 یہ آپ نے یہ پر لکھ ہے 1.138 یہ دیکھیں change in blood pressure for unit change in age is 1.138 یہ مارا question complete ہو چکے بغیار کسی مسئلہ کے next question کریں گے انشاءاللہ کل کل کوئی کی سچیز ویڈیو متاب اللہ حافظ